جس دیس کے یوبہ گریجوئٹ ہونے کے بعد بھی 42 فیصد بے روزگار گھومتے ہوں اور سرکار جو ہے وہ ان کی سدھ نہ لیتی ہو اور کوئی بھی ان کو روزگار دینے میں ناکام ہو تو اس دیس کا یوبہ بے روزگاری میں یا تو آتم ہتیا کرے گا یا کچھ ایسا کام کرے گا جو گیر کام نہیں ہو نمسکار میں راہو ناکپال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بول پچاسی دو ہزار چودے میں جب مودی سرکار آئی تھی تو مودی جی نے دم بھرتے ہوئی ایک بات کہی تھی کہ ہماری سرکار دو کروڑ روزگار ہر سال دے گی اگر میں دس سالوں کا حساب لگاؤں تو لگوہ بیس کروڑ روزگار اب تک مودی سرکار کو بی جے پی سرکار کو دے دینے چاہیے تھے تو کیا واسطہ میں اس دیش کے نوجوانوں کو بیس کروڑ روزگار ملے ہیں آنکڑا اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دیش کا جو نوجوان ہیں جو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کرنے کے بعد میں نوکری ڈھونڈ رہا ہے وہ لگوہ بیالیس سے پیتالیس فیصد بے روزگار ہے اور سرکار کے پاس کوئی نوکریوں کا سادھن ان کے لیے نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نوکری نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی نوکری نکلتی بھی ہے تو آج دیکھیں کہ فورت کلاس کی نوکری کے لیے گروپ ڈی کی نوکری کے لیے جو دسمی اور بارمی کے اسٹوٹ ایمز کے اور بچوں کے لیے ہوتی ہے ان نوکریوں کے فورم بھرنے والوں میں پی ایچ ڈی ایم پھل ایم ٹیک بی ٹیک انجینر لوگ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ریس میں لگے بھی ہیں کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ روزگار چھوٹا ہو یا بڑا کیونکہ وہ اس کو ملے جاکہ اس کی اور اس کے پریوار کی مالی حالت جو ہے وہ سدھر سکے لیکن مودی سرکار جو ہے وہ روزگار دینے میں اسفل کہیں نہ کہیں رہی ہے کینڈری سربجنیک چھتر کے دھموں میں روزگاروں کی کل سنخیہ دو ہزار تیرے میں سترے پونٹ تین لاکھ تھی کتنی تھی سترے پونٹ تین لاکھ من مہنسنگ کی سرکار میں تھی دو ہزار بائیس کے سربے کے انسار یہ گھٹ کر کے چودہ پونٹ چھے لاکھ رہ گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو روزگار پہلے سے تھے جو مودی کی سرکار سے پہلے تھے من مہنسنگ کی سرکار میں کانگرسی سرکار میں تھے وہ روزگار بھی اب نہیں ہے ان کی سنخیہ بھی تین لاکھ سے زیادہ جو وہ گھٹ گئی ہے ٹی وی چینلوں پر آپ دیکھیں گے تو ٹی وی چینلوں پر بے روزگاری کو لے کر کے کوئی ڈیویٹ نہیں ہے کیونکہ جب اڈانی امبانی چینلوں کو خرید لیتے ہو تو پھر وہاں پر کیسے بے روزگاروں کی آواز کو بلند کیا جائے گا کیونکہ تمام میڈیا چینل جو ہیں وہ سرکار کے سارے پر سرکار کا گنگان کرنے میں لگے بھی ہیں ایسے میں ان سے امید رہی ہیں کہ وہ اس دیس کے بے روزگاروں پر کوئی بھی سوال یا بے روزگاری پر کوئی بھی سوال جو ہے وہ کھڑا کریں گے پچھلے دنوں کانگریس نیتا راہول گاندھی نے اپنی بھارہ جلو نے آئی آترا کے تحت ایک بے روزگار یوہ سے بات کی تھی تو اس نے بتایا کہ میں نے گریجوئٹ ہوں اور گریجوئٹ تک کی پڑھائی کے لیے میں نے اپنے گھر والوں کے وہ تمام پیسے ان کی جمع پونجی اپنی پڑھائی پر انہوں نے میرے پیچھے لگا دی لیکن آج میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے ایسے میں میں کروں تو کیا کروں راہول گاندھی نے انہی سارے سوالوں کو جو سوال میں نے اس ویڈیو میں اٹھائے انہی کو لے کر کے ایک ٹیوٹ کیا ہے اور ٹیوٹ میں انہوں نے کون سے گمبھیر جو ہے وہ مدے اٹھائیں وہ مدے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ دیس میں جو برتوان حالات ہیں روزگار کو لے کر کے سرکار برتوان سرکار جو ہے وہ کتنی گمبھیر ہے اور راہول گاندھی بھارہ جلو نیا یاترہ کے تحت جو یوبا نیا ہے اور شرمک نیا ہے پانچ نیا ہے راہول گاندھی کی بھارہ جلو نیا یاترہ میں ہیں یوبا نیا ہے کسان نیا ہے مہیلہ نیا ہے شرمک نیا ہے اور ادھیکار نیا ہے تو یوبا نیاوں کو لے کر کے راہل گاندی نے بیروزگاری کو لے کر کے جو راہل گاندی نے ٹیوٹ کیا ہے اس ٹیوٹ کو میں پڑھ کر کے ہی ہیں سنا جاتا ہوں راہل گاندی نے ٹیوٹ کر کے جو گمبھیر مددے اٹھائے ہیں ان مددوں میں راہل گاندی نے کہا ہے کہ ڈبل انجن سرکار مطلب بیروزگاری کی ڈبل مار آج بیروزگاری کی بیماری سے اتر پردیس کا ہر تیسرا یوبا گرشت ہے جہاں ڈیڑھ لاکھ سے ادھک سرکاری پدھ کھالی ہے وہاں نیونتم یوگتہ والے پدھوں کے لیے بھی گریجیویٹ پوسٹ گریجیویٹ پی ایچ ڈی ہولڈرس لین میں کھڑے ہوئے ہیں پہلے تو بھرتی نکالنا ہی ایک سپنا ہے بھرتی نکلے تو پیپر لیک پیپر ہو بھی جائے تو پھر ریجلٹ کا پتہ نہیں لمبے انتیار کے بعد ریجلٹ آنے پر بھی اکثر جائننگ کے لیے کوٹ کا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے سینہ سے لے کر کے ریلوے اور سکھا سے لے کر کے پولس تک کی بھرتیوں کا سالوں سال انتیار کر لاکھوں چھاتر آوریز ہو چکے ہیں نراسہ کے شکریویو میں فسا چھاتر ڈپریسن کا سکار ہو کر کے ٹوٹ رہا ہے اور ان سب سے ویتیت ہو کر کے جب وہ اپنے مانگے لے کر سڑک پر نکلتا ہے تو پولس اسے لاتیوں سے دوڑاتی ہے ایک چھاتر کے لیے نوکری صرف آئے کا سادھا نہیں بلکہ اپنے پریوار کو جیون بدل دینے کا سپنا ہے اور اس سپنے کے ٹوٹنے کے ساتھ اس کے پورے پریوار کی آج ٹوٹ جاتی ہے کانگریس کی نیتیاں یوانگ سپنوں کے ساتھ نیائے کریں گی ہم ان کی تپسیہ ویرت نہیں جانے دیں گے راہل گاندی نے ٹیوٹ کیا ہے اور جیسا میں نے اس ویڈیو کے آرمب میں بتایا تھا کہ دیس کا بیالیس فیصد گریجویٹ یوبا بے روزگار گھوم رہا ہے سرکار کے پاس کوئی جباب نہیں ہے سرکار نوکری نہیں دے پا رہی ہے موڈی جی کی گارنٹی فیل ہو رہی ہے اور موڈی جی نے جو کہا تھا کہ دو کروڑ روزگار ہر سال دو کروڑ تو چھوڑیے صاحب جلی لوگوں کے پاس نوکری تھی ان کے پاس میں نوکری چھن گئی ہے سرکاری سمپتی کو بیچا جا رہا ہے مجھے وہ دور بھی یاد آتا ہے کہ جب انیس سو اسی اور انیس سو نبھے کے دسک میں کانگریس کی سرکار میں گاؤں دہا سے یوبا دسمی اور وارمی کرنے کے بعد میں اپلائیمنٹ ایکسنج میں اپنا نام درچ کراتا تھا تو اس کے پاس میں دو دو تین تین نوکری ہوتی تھی دسمی وارمی کرنے کے بعد میں وہ سوچتا تھا کہ ریلوے کی کروں پوسٹ آفس کی کروں دلی پولس کی کروں کونسی کروں لیکن آج لوگ ایم می بی ایڈ اور بی ٹیک کرنے کے بعد میں بی روزگار گھوم رہے ہیں اور سرکار کے پاس جملوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس پوری باتشیت کے بارے میں آپ کی کیا پرتی کی راہمیں کومنٹ سیکسن میں بتائیے اور میں کل پھر راہل گاندی کی بھارج رونی آیا ترہ سے سب مندید ایک ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاج ہوں گا تب تک مجھے دیجئے اجازت دھنے بات